سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فورم کے وہ بندو جو ورطمان میں میڈیا کے مادم سے سماز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ اور ہم اچھی پرکار جانتے ہیں کہ بھارت کے لوگ تنتر کے اندر میڈیا جو پلیٹ فورم ہے وہ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ لوگوں کی جن بھاونہ کو سرکاروں تک پہنچانا اور سرکاروں کی نیتیوں کو جنتا تک پہنچانا اس لیے آج کی اس پریس وارطہ میں میں آتمیہ بندوں کا کیونکہ آپ جن مانس کی آواز ہیں آپ جن مانس کی بھاونہوں کو اور جن مانس کے ویچاروں کو سماز تک پہنچاتے ہیں آج آپ کی جو اپستیتی ہے وہ اس دیش کے لوگ تنتر کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ہی اپیوگی ہے اسی کڑی میں بھائی وریندر گوگڑیا نے اپنی بات کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور جو یاترہ ان کی چلی ہے آج چناؤ کے سمیں میں آپ سے اپنا سندیش دینے کے لیے کیونکہ آپ ہی سب سے اکتم مادھم ہیں اس لیے آپ آج کی اس پریس وارطہ میں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ابھی نمدن کرتا ہوں اور آپ بھریندر گوگڑیا کے ویچاروں کو یہ آشا پیکشا کرتا ہوں کہ آپ بلکل نشپیکس بھاو سے اور ستیتا سے اپنی سمپون سوچناوں کو اکتریت کر کے امانداری سے ان کے ویچاروں کو اچانا ہلکے کے جن جن تک پہنچانے کا آپ کام کریں گے سب سے پہلے تمہیں آپ سب بھائیوں کا یہاں آنے پر یہاں آنے پر سواگت کرتا ہوں اور آپ کا دھنیواد کرتا ہوں آپ نے ہمارے بلاوے پر آگرہ اپنے یہ کیمتی سمیں میں دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا دھنیوادی ہوں تو آج کا کیا ادھشیہ ہے پریس کنفرینس کا مندر کے اندر پڑنے کا آج کا جو ادھشیہ ہے آج ہم بات کریں گے ایک تو جو جو بھی گھٹنا کرم ہوا پورا اس گھٹنا کرم کے ساتھ ساتھ میرا ایک ویجن بھی ہے اپنا کی میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس سے سمندید بات کریں گے ہم دادا ناگ دیو کی پویتر درتی پر یہاں بیٹھے ہیں یہیں سے سماج نے میرے گواہ شریفات دے گے میرے چناؤ کی شروعات کری تھی اور آج چتیس برادری میرا چناؤ لڑ رہی ہے اور ایک چناؤ پوری طرح گتی میں ہے لیکن اسی بیچ میں اپنے اچانا کے میرے جو بھائی ہیں جو میرے بجرگ ہیں ان کو اپنے آپ سے عوگت کرانا چاہوں گا کہ ہمارا چناؤ لڑنے کا مقصد کیا ہے دیکھو سب سے پہلے جب بھائی کونگریس پارٹی نے ایک مینتی کاریا کرتا کو درکنار کر کے اور ایسے آدمیوں کو ٹکٹ دے دی جنہوں نے لوگ پچھلے لگ بگ جب سے اچانا ستی تو ہم آیا ہے اس سمیہ سے اب تک جیلنے لگ رہے ہیں جن کی وجہ سے آج میرا اچانا پچھڑا ہوا ہے جن کی وجہ سے آج میرے اچانا کے لوگوں کو عام جیون جینے کے لیے جو مول بھوت جو بھی سویدھائیں چاہیے وہ بھی نہیں ملتی میرا کونگریس نے تو ٹھیک ہے ایک مینتی کاریا کرتا کے ساتھ جو کر دیا لیکن آج سماج نے میرے کو آسیروات دیا ہے ستیس برادری نے تو میرا بھی فرج بنتا ہے میری بھی ایک منصہ ہے میرے دل میں بھی ایک درد ہے کہ میں پورے چھتیس برادری کے لیے سماج کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں سب سے پہلے تو یہاں جو میرے اچانا میں جو سکسا کا جو سطر ہے وہ اس کی طرف کسی بھی نیتا نے جنہوں نے بھی پرتنیتی تو کیا ہے سکسا کی طرف دھیان نہیں دیایا آج سکسا کی کمی ہونے کے کارن میرے اچانا روزگار کے اکسیتر میں بھی بہت زیادہ پچھڑا ہوا ہے اور پچھلی سرکار کے کارن بھی اچانا اینی اور یانا بھی بے روزگاری میں آج نمبر ون پر پہنچ رہا ہے جو سکسا کا سطر ہے میری ایک منصہ ہے کہ میں اپنے لیول پر پرسنل سنگیان لے کر کے یہاں جو میدھمک سکسا ہے پراتھمک سکسا ہے اس سکسا کے اندر جو سرکاری سکول ہیں پرسنل سنگیان لے کر کے ان سکولوں کا اور سکسا کا سطر سدھارنے کا کام کروں گا میں سمیہ سمیہ پر سمیہ نکال کر کے خود وہاں جا کر کے سکولوں کے جن میں جا کر کے خود اپنے لیول پر یا گاؤں سطر پر جن میں بار آدمیوں کی کمیٹیاں بنا کر کے ہم سکسا کے سطر کو سدھارنے کی کوشش کریں گے اور سمیہ سمیہ پر منتھلی یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ منتھلی سکسا کے سطر کے لیے سکولوں کی چیکنگ ہو ایک نگرانی کمیٹی گاؤں لیول پر ہر گاؤں میں بنایا جائے گی دوسرا کیا ہے میرے اشانہ کے اندر کوئی بھی ٹیکنیکل سکسا کے لیے کوئی حسطہ نہیں ہے جس سے بچوں کو کوئی سکیل ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بیوستہ نہیں ہے جس سے بچے بچوں میں سکیل روزگار کے لیے بھئی اپنے اندر پیدا ہو جائے ان میں ان کے آتھوں میں اور وہ جیادہ لوگ انہوں دکھے نہ کھانے پڑے ہیں اپنا اندر اپنے آتھوں سے کچھ کر کے کما سکے اپنا روزگار ڈونس کے تو میں ویسیش دیان دے ہوں گا ایک تو سکیل ڈیولپمنٹ کے پروگرام اچانہ میں چلوایا کروں گا میں اس سے سرکار سے بھی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا پراتھنیکتہ کے دار پر اور دوسرا جیسے بڑی بڑی کمپنیاں ان کمپنیوں کے پاس ایک فنڈ ہوتا ہے جس فنڈ کو اسی طرح سماج کے کاموں میں لگایا جاتا ہے وہ ان کی جمعباری ہوتی ہے یا کانونی روپ سے انہیں لگانا ہوتا ہے میں اپنے لیول پر کوشش کروں گا کہ اس فنڈ کو میرے اچانہ میں لیا کر کے سکسہ کے لیول کو بھی سدھا رہے ہیں اور جہاں بھی جن بھی سکولوں میں اگر سرکار سکسک مہیا نہیں کرا سکتی تو میں اپنے لیول پر گام کے لوگوں سے مل کر کے پرائیویٹ ٹیچروں کی بھی وہاں کے وستہ کریں گے کہ میرے بچے کسی بھی سبجیکٹ کا ٹیچر نہ ہونے کے کارن اس پڈائی سے ونچیت نہ رہیں تو ان فنڈوں کے مادیم سے ہم گام کے سماج کے سیوگ سے ان ٹیچروں کی وستہ کی جائے گی تاکہ میرے بچوں کی بڑھائی پر بھاویت نہ اور سوچارو روپ سے چلتی رہے اور ٹیکنیکل کولیج ہوں سکول ہوں سکولوں میں بھی ٹیکنیکل سکسہ کی وستہ ہم اچانہ میں لگو کریں گے اچانہ کے اندر ایسی وستہ میں اپنے لیول پر پوری کوشش کروں گا پراتھمکتہ کے دار پر کہ سرکار کے اوپر دباؤ ڈال کر کے کہ میرے اچانہ کے بچے سکیلڈ ہوں ان میں پیدا ہو اس کے لیول پر میں پراتھمکتہ دار پر اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا تاکہ میرے بچے پڑھائی کے معاملے میں پورے اریانہ کی برابری کرسکیں دوسرا ہے روزگار سکسہ و روزگار کا اپس میں میڑ ہے اگر سکسہ اچھی ہوگی اگر دونوں طرح کی سکسہ بھی سکیلڈ بھی بچے ہوں گے ٹیکنیکل سکسہ بھی انہیں ملے گی تو روزگار میں زیادہ دکھت نہیں آئے گی میں اپنے بچوں کے لیے سرکاری نوکریوں میں ہم اپنا حصہ مانگے ہی مانگیں گے اس کی لڑائی تو ہم لڑیں گے اور بلکل یود سطر پر لڑوں گا آج تک جو میرے اچانہ کو جو ہم نے ہک چھنے گئے ہیں اچانہ کے اچانہ کے حقوں کو پورے بار بانٹیاں گیا ہے کیونکہ جو اچانہ میں نیتا پرتی نیدیو کرتے ہیں وہ پورے اریانہ کا ٹھیکہ اٹھائے رہے ہیں میں نے پورے اریانہ کا ٹھیکہ نہیں ہے میں نے پہلے میرا اچانہ سمالنا ہے میرے اچانہ کے بھویشے کو دیکھنا ہے تو جو اچانہ کے بچوں کے روزگار کی لڑائی میں پراتھ مکتہ کے دار پر لڑوں گا اور اس کے لیے سرکار سے مل کر کے یہاں وہ دہوک دندہ سطافیت کروائیں گے جس سے کہ میرے ڈگری ڈپلومہ کرے بچے ہیں ان کو یہاں اپنے گھر میں روزگار مل سکے اور جو میرے انسکلڈ بھائی ہیں جو انپڈ ہیں ان کو بھی ادھوکوں کے مدن سے وہاں اس ادھوک کے آس پاس اپنا وہ روزگار سطافیت کر سکے ہیں جس سے بہت عدتک بے روزگاری کے جو سمیسیہ ہے اس پہ میں میرے اچانہ کی کافی عدتک کوشیس ہوگی کہ اس کو کم کیا جائے دوسرا ہے کھیل ہے یہاں پرتیباؤں کی کمی نہیں ہے گاؤں میں اتنی پرتیباؤں چپی ہوئی ہیں لیکن دربھاگیا واس کسی بھی نیتا نے اس طرف دھیان نہیں دیا یہاں بچوں کو سویدائیں نہ ہونے کے کارن بہت سے میرے بچے نیشنل لیول پر سٹیٹ لیول پر جا کر رکے وہ وہیں رہ جاتے ہیں ان کی پیروی کرنے والا نہیں ہے کوئی ان کی طرف دھیان دینے والا نہیں ہی کوئی عام سادھان پریباروں سے ہونے کے کارن کھلاڑیوں کا اچھی ڈائٹ ہے اس کی بیوستہ نہیں ہوتی یہاں میں سرکار سے مل کر کے اچھے لیول کی کھیل نرسریہ میرے اچھانا میں ستافت کرواؤں گا اور ایک سبھی سویداؤں سے سوسرجت سٹیڈیم بڑا سٹیڈیم جس کے اندر اچھے کوچوں کی بیوستہ ہو ساری سویداؤں میری پراتھ مکتہ ہوگی کہ اچھانا کے اندر کھلاڑیوں کے لیے ایک اچھا سٹیڈیم یہاں سرکار سے بڑواؤں گا میں اور اس کے ساتھ جتنے بھی بڑے گاؤں ہاں میرے وہاں بھی جو ایک سٹیڈیم کی بیوستہ ہوگی جو پنچائت کے ساتھ اور گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے وہاں بیوستہ کی جائے گی اور اچھے کوچز کا پربند وہاں کیا جائے گا چاہے میں اس کے لیے سماد سے بھی جوڑی کر کے مانگنا پڑے لیکن میں اپنے اچھانا کو جو اچھانا میں پرتیبائیں جو چپی ہیں اسے نکھارنے کا سو پرتیسط کام کروں گا اور سچی نیت سے کروں گا جن نیتاؤں نے یہاں پرتی نیدی تو کیا ہے ان کی نیت میں کمی ہونے کے کارن آج میرے اچھانا کے بچے آگے نہیں بڑھ سکے کھیل کے اکسیتر میں تو اس کے لیے بھی میرا وشیس فاکس ہوگا کھیل کے اوپر دوسرا سویشت ہے یہاں صرف بیلڈنگ ہے ہسپیٹل کے نام پر ڈوکٹر نہیں ہے ایکس رے مسین یعنی الٹرا ساؤنڈ مسین یعنی ہے تو کپڑے ڈکے رہتے ہیں ان کے اوپر خراب پڑی رہتی ہیں کوئی سنگیان نہیں لیتا اچھی لیبریٹری یہاں نہیں ہے ٹیسٹوں کے لیے لوگوں کو اپنی جیو کٹوانی پڑتی ہے یہاں گریب آدمی جو ہم پریوار کے ہیں پانچ پانچ دس دس جارو پہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹوں کے لیے دینے پڑتے ہیں جو ان کی جیو اللہو بھی نہیں کرتی لیکن میں ایک سادھان پریوار کا بچہ اونے گناتے ہیں ان کے درد دکھ کو سمجھ سکتا ہوں اور بھلی باتی میں جانتا ہوں اس بات کو تو اس لیبریٹری سویشتے کے لیے میں اپنی ایک لڑائی لڑوں گا اور سرکار کے ساتھ مل کر کے اس لیبریٹری یہاں اچھے گوار لگا کر کے اور ید سطر پہ اس کے لیے میں کام کروں گا دوسرا ہے پینے کا پانی آج میرے اچانا کے اندر مجھے بڑا درد ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ میں لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں میں ڈیلی جب صبح نکلتا تھا دس دس بڑا بڑا گاؤں میں ڈیتھ پہ جاتا تھا تو جانے کے بعد دو ہی مکھے سمجھے ہیں تھی کینسر اور آرٹ فیل بڑا دکھ تھا لیکن بے بس تھا میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کسی بھی نیتہ نے آج تک اس پر سنگیان نہیں لیا وہ پردیش ترگیہ نیتہ بھی آ رہے لیے راستریس ترگیہ نیتہ بھی آ رہے لیے کسی بھی نیتہ نے یہ بات نہیں اٹھائی کہ وہ اتنے بھرے آلات ہیں آج پردیش میں کہ لوگ ڈیلی مطلب میں ہوں ہر گاؤں میں دو دو چیر چیر کی ایوریج ہے کوئی کینسر سے مر رہا کوئی ہرٹ فیل سے مر رہا ہے اس کے لئے میں پرسنل سنگیان لے کر کے جس میں پانی سب سے بڑی سمیسیا ہے یہاں میرے اچانا میں پینے کا پانی تک نہیں ہے میں اپنے لائیول پر سرکار سے گوار لگا کر کے سب سے بہلے میری پراتھ مکتا ہوگی کہ پینسٹ کے پینسٹ گاؤں میں پینے کے پانی کی بہت بڑی آس ویدہ ہو اور خاص کر جو میرا ایسی سماج ہے ایسی سماج ہے جو اس سماج کے میرے بھائی ہیں میں جب بھی گاؤں میں جاتا ہوں مجھے زیادہ تر یہی سمیسیاں ملتی ہے جو میری ماتائیں بہنیں اس سماج کے کہتی ہیں کہ یہ ماردو پانی نہیں پہنچ دا میری ویسیس فوکس ہوگا اس سماج کے لئے کہ ان کے پروپر ان کے سدھ پینے کا پانی کی بہتستہ ان کے لئے ہو تو میرے پینسٹ کے پینسٹ گاؤں کو میں پراتھ مکتہ کے دھار پر اور یود سطر پر کاریا کروں گا پینے کے پانی کے لئے پہلے دن سے ہی میری لڑائی شروع ہوگی کہ میرے پینسٹ گاؤں کے ہر پریوار کو سوچ ساف پینے کا پانی ملے یہ میری پراتھ مکتہ کے دھار پر میں اس کو شروع کروں گا دوسرا ہے کھیتی کھیتی آج سب کو پتا ہے کہ کھیتی آج گھاٹے کا سودھا بن جائے سرکاریں بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ایم ایس پی دیں گے پیچھے بی جے پی نے بھی خوب جملے پھینکے لیکن آپ سب کے سامنے ہے کہ کھیسان کے لئے کسی نے کچھ نہیں کیا میں ایم ایس پی کی لڑائی تو سرکار کے ساتھ مل کر لڑوں گا ہی لڑوں گا اور کھیسان کو ایم ایس پی دلوا کے رہیں گے دوسرا جو کھیتی ہے آج گھاٹے کا سودھا بن گی میرے کھیسان کے لئے ہم ایسا بھی پریوک کریں گے کہ جیسے اورگینک کھیتی ہے بھائی سبجیوں کی کھیتی ہے اورگینک اوزدیوں کی کھیتی ہے اس کے لئے بھی ہم بہار سے سمیہ سمیپل یہاں کیمپ لگوائیں گے اگر سرکار اس میں مدد کر گے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے نہیں تو اگر جنتہ کے آخری بات سے میں ودایق بنیا چاہے میں نے اپنی ودایق ندی سے کیمپوں کے لئے پیشہ کھرچنا پڑے میں سمیہ سمیپل ایسے کیمپ لگوائوں گا اپنے ایک سطر میں جس سے میرے لوگوں کو اورگینک کھیتی اوزدیوں کی کھیتی ان کی طرف ان کا رجحان ہو اور میرا کسان بھی کھیتی بھی ایک ادھوک کا روپ لے یہ میری پراتھمکتا ہوگی اور سچی نیت سے اس کے اوپر میں کام کروں گا کیونکہ آج بہت سی اوزدیاں ہیں جو جار جار روپے کلو دو دو جار روپے کلو جو بزار میں جاتی ہیں تو کیوں نہ میرا جو دو دو تین تین اکڑیا کشان ہے وہ بھی اس کھیتی کو اپنا کر کے اچھے سے اپنا گوزارہ کر سکتا ہے اس کے لئے بھی میں پراتھمکتا پہ کاریہ کروں گا دوسرا میرے اکسیتر کی سب سے بڑی جو پرانی سمسیہ ہے نیر کا پانی انیکوں نے تا یہاں ہے دونوں پریواروں نے یہاں بھئی آماری لوگوں کی بھئی نیر کا پانی دیو آنگے لیکن کسی نے بھی پرسنل سنگیان نہیں لیا سچینیت سے صرف چناؤ کے سمیں وعدہ کر کے اور پھر اس کی طرف کوئی دیان نہیں دیا لیکن میرے من میں ایک درد ہے کیونکہ میں خود کسان کا بیٹا ہوں جو نیر کے پانی کی جو ماری سمسیہ ہے یہ جو میرے خاص کر یہ یہاں کے پچیس تیس گاؤں جو اس کے ہیں اکسیتر کے ان کے لئے اور جو ادھر بھی کچھ گاؤں ہیں میرے اچانا سے پرلی طرف وہاں بھی ایک نیر کے پانی کی کئی گاؤں میں بہت بڑی سمسیہ ہے تو میرا درد یہ ہے اور جو لوگوں کا درد ہے یہ میرے اندر ایک کسک ہے کی نیر کا پانی تو میں دلوا کے ہی رہوں گا اس کو دلواانے کے لئے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اور جو میرے پیاسے کھیت ہیں جو ان نیتاؤں نے جنہوں نے یہ آراج کیا ہے ان کی گندی نیت کے کارن آج اچاناک شتر کے کھیت نیر کے پانی سے پیاسے ہیں اس سمسیہ ہوں میں جڑ سے ختم کرنے کا کام کروں گا اور سرکار سے مل کر کے پراتھ مکتہ کے ادار پر مکھے منتری سے گوہار لگا کر کے نیر کے پانی کی بیوستہ کرنا یہاں میری پراتھ مکتہ ہوگی جو ہماری ایک پرانی مانگ ہے ڈیک کلیڈ سے سرکار کے لئے کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی بڑی بڑی وہاں تو سامنے دیکھ لو منسیلال نے اتنے انچہ انچہ ٹلوں پانی پوچایا دیا تھا تو جب نیت آدمی کی صحیح ہو تو کوئی بھی چیز نہیں ہے اور پانی کے معاملے میں میری نیت سو پرتیسط صحیح ہے اور سو پرتیسط میرا درد ہے نیر کے پانی کے لئے تو میں اس نیر کے پانی کی بیوستہ سو پرتیسط ان پیاسے گھتوں کے لئے کروں گا دوسرا میرے چاناک شترے کچھ گاؤں ایسے ہوگے بارش ہوتے ہی وہاں کی فصل ختم ہو جاتی ہے جو ادھر میرے جیسے پیگہ ہے کچھ سترگار ڈھوڑا گائری آجاتا ہے ان گاؤں گا وہاں سے نکاسی کا پربند کریں گے اور جن گاؤں میں پانی کی کم ہی رہتی ہے ایسا پربند کریں گے وہاں کا پانی دوسری جگہ جہاں تھوڑا سکھا ہے پانی کم رہتا ہے وہاں اسے پہنچانے کی رستہ کریں گے دوسرا ادھر سربرا کی طرف کی مین سمیسیاں ہے کہ بارس میں وہاں بھی بہت زیادہ پانی کھڑے ہو جاتا ہے وہاں بھی جو پانی کا جل براؤ جو ہو جاتا ہے نیر کے پانی میں اور فصل خراب ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی میری پراتھ مکتہ ہوگی کیونکہ میں دراتل کی ساری سمیسیاں سے ولی باتی واقع ہوں اور میرے مند میں بھی ایک یہ کسکہر درد ہے تو ان سبی سمیسیاں کو میں جڑ مول سے ختم کروں گا دوسرا میرے جو بھائی ہے اچانا کھتر گئے یہاں روزگار کی کمی میں ان کو ویدیشوں میں جانا پڑتا ہے یہاں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ سے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سال مل نہیں سکتے اپنے پریوار سے دور رہتے ہیں اور وہاں بھی بیچاروں کو دیاری ہی کرنی پڑتی ہے میری یہ بھی پراتھ مکتہ ہوگی کہ ان کے لئے بھی ہاں میں ایسا پربند کروں کہ میرے ان بھائیوں کو اپنا گھر چھوڑ کے ویدیش نہ جانا پڑے اپنے پریوار سے نہ بھی چھڑنا پڑے تو اس کے لئے میں پراتھ مکتہ کے دار پر اچانا سے ہی کچھ ایسا پربند کروں گا سرکار سے مل کر کے کیے کہ یہ اچانا سے میرے اچانا کے بھائیوں میں میرے اریانا کے بھائیوں میں جو پرماتمہ نے دیا ہے اتنی بدھی دے ہی ہے اس بدھی कا پر یوگ میرے پردیس کے اندر ہی ہو پردیس کو آگے لے جانے کے لیے ہو پردیس کی انتی کے لیے ہو پردیس کی ترقی کے لیے ہو اس کے لیے میں اچانا سے شروعات کروں گا اور اس محیم کو ہم پورے اریانا میں پہنچا کے رہیں گے دوسرا ایک سب سے بڑی سمسٹیہ میرے اکستر قی ہے بسوں بہت سے میرے اسے گاؤں ہیں جہاں بس نہیں پہنچتی روڈویج کی بسیں نہیں پہنچتی یا پرائیویٹ بسیں سرکار ایسی ان کو بیوستان نہیں دے رہی تو میں خود بھی دیکھتا ہوں جب میں سڑک سے نکڑتا ہوں تو میری جوان بیٹیاں بس ٹینڈوبر کھڑی رہتی ہیں کیسے وہ سکولوں میں پہنچتی کولج جمع پہنچتی ہے میں بریبان تیس بات کو سمجھتا ہوں میں اس چیز کا پہلے دن سے ہی سنگیان لے کر کے بسوں کی سویدہ میری بہن بیٹیوں کے لیے الگ سے سرکار سے بھی گوار لگاؤں گا اور سرکار اس کی بیوستہ کر دے گی بڑی اچھی بات ہے چاہے میں نے سماد سے زوڑی فلا کر کے یہ میری بیٹیوں کے لیے مانگنا پڑے میں سماد سے اور اپنی ویدھائک ندی سے چاہے میرے کو لگانا پڑے میں زوڑی فلا کر کے سماد سے ان میری بیٹیوں کے لیے بسوں کی بیوستہ میں جرور کروں گا اس کے لیے میرے من میں ایک پیڑا بھی ہے اور ایک درد بھی ہے لیکن اب تک ایسا تھا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا میں کر نہیں سکتا تھا کچھ لیکن چیز جنتہ نے جو جنتہ مجھے ذمہ داری دینے لگ رہی ہے جو اتنا پیار دینے لگ رہی ہے تو میرا بھی فرج بنتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ میں بھی کچھ کر کے دکھاؤں جیسے آج لوگ مجھے چناؤ لڑنے کے لیے ہر طرح کی سائطہ دے رہے ہیں تو مجھے پورا وشواش ہے جو میں یہ بیڑا اٹھاؤں گا نشطی طرuchs سے پورا سماج اس میں میری مدد کرے گا اور میں سماج سے بھی گوھار لگاؤں گا اور سرکار سے بھی گوھار لگاؤں گا کہ یہ جتنی یہ ویوستہ ہے بیٹیوں کے لیے وہنوں کے لیے سکول اور کولجوں میں جانے کے لیے اس میں میری سرکار بھی نشطی طرح سے مدد کرے گی مجھے پورا وشواش ہے اور سماج تو کرے گا ہی کرے گا تو میں اپنے لیول پر ان سبی سمسچیاں کو جڑ مول سے ختم کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ بھی کہتا ہوں اگر میں یہ جو آپ کے سامنے بودھ رہا ہوں اگر میں نہیں کرنے پایا تو میں ایک وعدہ بھی کرتا ہوں کہ دوبارہ میں کسی بائی سے ووٹ مانگنے نہیں جاؤں گا یہ میرا وعدہ ہے یا تو یہ کر کے دکھاؤں گا نہیں تو آپ کے پاس ووٹ مانگنے نہیں آؤں گا تو بھائی صاحب آپ نے جتنے بھی بات بولی ہیں ان کے بیچ میں ایک بات بولی ہے سرکار سے مل کر تو پہلے تو یہ بتاؤں گی کس کی سرکار آن کی امید لگ گیا آپ نے اور کس کے ساتھ میں جانا پسند کر ہوگی اگر بی جے پی کی آب ہے اس کے خلاف تو آپ بولنے لگ رہے ہو ایک پارٹی نے آپ کی ٹکٹ کٹی تو انسی کے ساتھ میں جانا پسند کر ہوگی ایسا ہے بی جے پی نے کوشش کری میرے کو ٹکٹ دینے کی ایک افتر تک بی جے پی میرے پیچھے پڑی جائی بھائی ٹکٹ دے لے پیسے بھی دے رہے تھے جتنے پیسے لگیں گے پیسے دیں گے اور ٹکٹ دے لے لیکن اگر میں بی جے پی میں جانا ہوتا تو میں ٹکٹ بھی لے لنڈا اور پیسے بھی لنڈا بی جے پی میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو سو پرتیسط سیرے سے خارج کرتا ہوں میں اپنے بھائیوں کے بیچ میں رہنا پسند کروں گا بی جے پی میں نہیں جاؤں گا ہاں لیکن ویدھائک بننے کے بعد ویدھان سبا میں اپنی لڑائی یود سطر پہ لڑوں گا اور ویدھائک کے پاس اتنے عدیقار ہوتے ہیں کہ وہ یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں انہیں میں لڑائی لڑکے اپنے لیول پہ کروا سکتا ہوں چاہے میں اس پارٹی میں سامل ہو رہا ہوں چاہے اس کو سمرتن دے رہا ہوں چاہے نہیں دے رہا ہوں لیکن یہ لڑائی ہے میں یہ لڑائی ویدھان سبا میں لڑوں گا ویدھان سبا کے باہر بیٹھ کے لڑوں گا اگر میں اگر آپ جو کہہ رہے ہو وہ بات ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اگر اس پارٹی کی سرکار آتی ہے تو میں یہ کام نہیں کریں یہ میں لڑائی لڑکے کروا ہوں گا لیکن بی جے پی میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں ٹھیک ہے کانگریس نے میری ٹکٹ کار دی وہ ایک الگ بات ہے کانگریس نے ایک اچھے مہنٹی کاریا کرتا کو درکنار کیا ہے اور ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے دی جنہوں نے اچانا کا سوشنی کیا ہے اچانا کے ساتھ دکھا کیا ہے اور کسانوں کے ساتھ بھی دکھا کیا ہے نوزوانوں کے ساتھ بھی دکھا کیا ہے میرے پیاسے کھیتوں کے ساتھ بھی دکھا کیا ہے لیکن نشطی طور پر سے اگر کانگریس کی سرکار آئی تو کانگریس کے ساتھ میری لڑائی نہیں ہے بیندر سنگھ اڈا کے ساتھ میری ویچار دارہ میل کھاتی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں تو میں اگر سرکار آگی تو سرکار کو سمرتھن دےوں گا اس میں کوئی دورائے نہیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کروں گا اور اپنے اکسیتر کے کام کروا ہوں گا میں نہ تو کامند کروں گا جس طرح سے پیچھے نیتاؤں نے یہ کہا ہے کہ میری مکہ منطری کے ساتھ نہیں بنتی میری اس کے ساتھ نہیں بنتی یا میں ایس پی کو فون نہیں کروں گا میں ڈی سی کو فون نہیں کروں گا میں میرے لوگوں کے لیے چاہیے کسی کے پیر بھی پکڑنے پڑے میں پیر بھی پکڑوں گا میں فون بھی کروں گا میں آتھ بھی جوڑوں گا میں سب کچھ کروں گا میرے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے اکشتر کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ان کا کام کروانے کے لیے ان کا جیون ستر اچھا اٹھانے کے لیے ان کو مول بوت سویدائیں دینے کے لیے میں کسی بھی اتتک جا سکتا ہوں دوسرے جتنے بھی نردلی اپکل پیاسی اٹھ رہے ہیں ان کی آپ کو اپر آروپ لگایا ہے کہ آپ مہلے دوب جنتہ بیچ میں جائے گا جو اٹھا رو وہ اور آپ کی باہر کا فنڈیگ ہونڈ لائے گری ایسا ہے سارا اچانہ مننے جانے کتنی کفنڈی اس کی فنڈنگ بہرتاو ہے سماج پیشے دین لائے گریا سماج چناؤ لڑن لائے گریا چلو ٹھیک ہے وہیں اپنے بھائی ہیں جو ان کا منماؤ ہے انہیں کہہ دیا کوئی بات نہیں ہے یا ان کی سوچ ہے پورا اچانہ نے بھی رہا ہے بھائی کتنی کفنڈنگ گھڑتا بھری ہر بیرادری میرے کو سمان دے رہی ہے ہر بیرادری میرے کو میرا سمان کر رہی ہے آرتھک مدد کر رہی ہے اور سارا سماج نے بھی رہا ہے اس پر زیادہ میں کچھ نہیں کہنا سا پر اندر جی یہ بھی کہا رہے ہیں بھائی اگر روم کے پاس پیسے تھے نہیں بھائی چلو پیسے تھے نہیں پیسے تھے پیسے میں نے سماج کے لیے کام کیا ہے چلو ایک پارٹی کے لیے بھی کام کیا ہے تو اگر صوبے گھر سے نکڑتا ہوں تو پیسے کے مگار دو گھر سے ڈنگ نہیں دے جاتا میں بھی کسان پریوار میں جنم لے رکھیا بننے بھی ٹھیک سمپن پریوار میں جنم لیا تھا وہ لگے کہ میں نے سب کچھ اپنا سماج میں بیج میں رہتی وہ نے اچھاور کر دیا تو یہ تو چلو ان کی جو سوچ ہے بھائیاں کی کل کارا نے ریلی کرکھی دی ہوں چانہ میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیجے پی کے ساتھ میں شدی ان کی ٹاک کر رہے ہیں تو آپ بھی بتا جو آپ کی کس کے ساتھ میں ٹاک کر رہے ہیں ایسا ہے چھتیس برادری میرا چناؤ لڑ رہی ہیں اور جب سماج ہی کٹھا ہو جاتا ہے تو میری کعال سے ٹکر ٹکر والی بات نہیں رہتی میں میرا تو ایک ہی ٹارگیٹ ہے میں چھتیس برادری کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں اور چھتیس برادری کے لیے میری منصہ ہے میں ان کے لیے کام کروں ان کے بیچ میں رہوں ان کے ہر دکھ درد کو میں بل ہمانتی سمجھتا ہوں وہی ان کا دکھ درد ہے وہی میرا ہے تو میں پورے سماج کو لے کر چل رہا ہوں تو سماج میں فیصلہ کر رکھا ہے اور سماج کے یہاں سرواد سے میں بھی جانسوا میں جاؤں گا تو میرے حساب سے جب سماج کھڑے آ جاتا ہے تو مقاولے کی تو میری کھال کوئی بات نہیں رہتی جہاں چھتیس برادری کی آوتی ڈل جاتی ہے تو وہ ہون سو پرتیسط سکسے ہوتا ہے اس میں دوسرا ایک اور چیز ایڈ میں کروں دیکھو یہ اچانا ہے پہنسٹ گام ہے کون بھائی نردلیے لڑ رہے ہیں اور کس کے ساتھ مقابلہ ہے یہ ایمانداری سے ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں آپ 65 کے 65 گام میں جا کے نیو پوچھ لیو کہ 50 گام میں کون جتن لگ رہا ہے بھائی جو جتن ہے گا 65 گام میں جو جتن ہے گا وہ جتن ہے گا تو ان بھائیاں کا جو وشاہ اپنا اٹھایا جو یہ دو نردلی لڑ رہے ہیں ان کا بارہ میں ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے یہ سماج کو دیکھنا ہے اگر یہ بھی بھریندر سنگھ ڈمرکہ کو اور آنا چاہتے ہیں اور یہ بھی بی جے پی کو اور آنا چاہتے ہیں یہ جو دونوں نردلیے ساتھی ہیں یہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کا کھنٹا پڑنا چاہتے ہیں آج ہم آپ کے مادم سے اچانا کی جنتاکو اور ان کو بھی یہ پوچھتے ہیں کہ آج بھریندر سنگھ ڈمرکہ کو اور بی جے پی کو اور آنے کی جو طاقت رکھتا ہے وہ بھریندر گوگڑیا رکھتا ہے اگر تم واقعی میں اس سماد کا اور اچانا کا بلا چاہتے ہو اور ان دو لوگوں کو دونوں طاقتوں کو اورانا چاہتے ہو تو آج اس بھائی کا سمرتھن کرو اور آپ کو بھی ہم یہ کہتے ہیں بلکل امانداری سے آپ 65 کے 65 گاؤں کا سروے کر لیو یدی 65 کے 65 گاؤں کی دیواریں بھی بول رہی ہوں کہ ان گامہ میں برندر گوگڑیا جیت رہا ہے تو نتیجہ سب کے سامنے ہے جب پنسائت لیکن سنڈیل گامہ میں گئی تھے سمرتھن لینے کے لیے ہی گیا ہوا گا جو ان کے سبت تھے وہاں بتا جو اپساریاں تھے کیا تھے دیکھو جس ساتھی کے جو ویچار ہوتے ہیں ان بھائیوں کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے اس لیے ہم اب ان کے سوالوں کا جواب دیں ان پر بات کریں یہ کوئی تک نہیں ہے اس کی بدھی سمرتھن لینے کے لیے تو گئے تھے نا سائد تو آئی ہے وہاں تبھی حالیات آئی ہوگی تو انتی بھی تو کیا کچھ بول لیا ہوگا سمرتھن مانگ رہے ہو لیکن پورا گاؤں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا سنو ہمارا فرض تھا اس اچانہ کے بوشے کے لیے کٹھے کرنے کی کوشش تھی اور میں اس تیتی میں تھا کہ سماج میرے ساتھ ستیس برادری میرے ساتھ لگی ہوئی تھی تو میں نے یہ چاہوں تھا کہ میں پہل کروں اور ان بھائیوں سے کہوں اچانہ کے لیے آپ میری مدد کر دیو مدد مانگی تھی کرنا نہ کرنا تو ان بھائیوں کا کام تھا اب میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ یہ بتاؤ بس اس کا میں گوڑی ڈالنے کی بات ہوئی تھی تینماں میں گوڑی ڈال دیں گے یا آپ کی چناؤ کا خرچہ دینے کی بات ہوئی تھی ایسا ہے یہ وہاں پورا سماج موجود تھا ٹھیک ہے جو ان نے کہا پورا سماج نے سن لیا اور سماج نے بتا دیا کہ وہ صحیح کہا گلت کہا تو اب میں زیادہ اس بات کو اور اپنا ایک بھائی یدی گلت بھی بول جائے ہم اس برائی کو اس بھائی کے سبدوں کو پرچارت نہیں کرنا چاہتے وہ بھی اپنے بھائی اگر ان کی بھدھی کم کام کر رہے ہیں ان کی جبان سے کوئی چیز پیچل کی یا پیشے کا انکار ان کے دماغ مگر کر گیا اچھی بات ہے اس پیشے کا بھوگ وہ اپنے پریوار کے لیے کریں اپنے لیے کریں مطلب ان بھائیوں کو ہم ماپ کرتے ہیں ہمارے ان سے کوئی دویشنی ہے کوئی گرنہ نہیں انہوں نے پنسائت میں بھی آپ سبد بول لیں یا آپ کے سوشل پلیک فارم پہ بھی وہ بول رہے ہیں ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے یہ ان بھائیوں کی سمجھ کم ہے ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں ان بھائیوں سے آج جوڑ کے نیویدن کرتے ہیں کہ یادی تم واقعی میں ان طاقتوں کو ارانا چاہتے ہو اور اس اچانا کو راج نتی کا زیادی دل آنا چاہتے ہو تو آج کا یہ بھائی 36 وراجری کے سائیوگ سے ان طاقتوں کو ارانے کا مادہ رکھتا ہے اور سماج بولنے لگ رہا ہے تو آج موقع ہے آپ اس کے اوپر احسان کر دو یہ اس علاقے کے اوپر بھی ان کا احسان ہوگا اور اس بھائی کے اوپر بھی احسان ہوگا تو اس لیے جو بھی یہ چیزیں ہیں دوسری ایک چیز جو تھوٹ گی تھی کسان اندولن یہاں چلا کھٹ کر ٹول کے اوپر لمبا درنا چلا جیسے ہی بھائی کو طاقت ملے گی ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کھٹ کر ٹول کے اوپر سرکار کو سکرین لگانی پڑے گی اور یہ بتانا پڑے گا کہ کتنا خرچہ اس ٹول پہ آیا تھا اور کتنی ریکوری ڈیلیون لگ رہی ہے اوچانہ الکہ کی کوئی بھی گاڑی ٹول نہیں دے ہوگی جب تک جب تک سرکار آکے اپنا یوں جواب نہیں دے ہوگی کہ اس ٹول پہ اتنا تو خرچہ ہے اتنی ریکوری ہے اتنے دن میں ریکوری ہو جائے گی تو یہ وعدہ ہم کرتے ہیں آج تاریخ کو جیسے ہی اوچانہ سے اوچانہ کی جنتہ بھائی برندر گوگڑیا کو بھی دائک بنائے گی تو اوچانہ کی کسے گاڑی کا ٹول کھٹ کڑ اور جو آس پاس کے ٹول ہیں ٹول نہیں لگے گا ہم مضبور کر دیں گے سرکار کو چاہیے وہ اس کے سمرتھن کی سرکار ہو بی جے پی کا تو نام ہی ختم ہے بی جے پی سبد کو بے سک آپ یہ اون ریکورڈ بات ہو رہی ہے بی جے پی کی یادی سرکار بنتی ہوگی اور اس بھائی کے سمرتھن کی ضرورت ہوگی تو یہ بھائی اوچانہ کی جنتہ کے بیچ میں رہوگا ماں بھی مانگ لے گا اپنے سماجتہ ہے اس کا سمرتھن نہیں کرے گا لیکن دوسرا جو وقتی ہے بے سک اس کے لیے وہ مضبور ہوگا سمندوں میں بھوپیندر سنگھ اڈڈا اور دیپیندر اڈڈا ان کے سمندوں میں مضبور ہوں گے وہ پارٹی کی پروٹوکول میں مضبور ہوں گے لیکن ہم آخری وقت بھی اس پریوار سے یہ پوچھیں گے کہ جب دیپیندر اڈڈا کے لیے اس بھائی نے دس سال اپنے نوچھاور کر دیے تو وہ اس کو کہاں بیٹھا ہوگا اور کیا سمان دے گا اوچانہ کی جنتہ کے بیچ ماہ کر کے جب اوچانہ کی جنتہ یہ کہے گی کہ ہاں تیرا سمان وہاں برقرار ہوگا تو اس علاقے کے وکاس کے لیے ان کا سمرتھن کرنے سے ہم کوئی یہ گمراہ وڑا سب دنی یوز کر رہے سو پرتیشت اس علاقے کی بلائی کے لیے ان کا ساتھ دینے میں ہمیں کوئی گریج نہیں پرہندر جی ایک چیز اور ہے جس طریقہ سے دوزار ہم نے اس کا چناؤں میں دوشن چٹالہ نے بی جے پیر خلاف ووٹ مائیں گے اور لوگوں کے ایک جنبہ آمنا تھی سن تاریسزار کی سب سے بڑی جیت دوشن چٹالہ کو دی اور ایک دم مطلب وہ بی جے پیمت چلے گئی تو لوگوں کا دل ٹوٹ گیا کہ مطلب ہے جس کا خلاف ووٹ مائیں گے اس میں چلے گیا تو آپ کس طریقہ تو بی شواس دلا ہو اس پبلک نے کہ آج جو بیان دے رہے ہو کیونکہ دوشن چٹالہ نے بھی شے طریقہ کے بیان دیئے تھے لوگوں کی باؤں نہیں بھی جیتی تھی دل بھی جیتی وی شواس بھی جیتا ہے کیونکہ جس جگہ آپ بیٹھے ہو یہ درم کی جگہ میں نہیں گئی پندیر چو پالی یہ درم کی جگہ میں نہیں گئی ہے اور ایک بات اور کئی گئی ہے پندیر چٹالہ میں ہو کہ اس جگہ میں بیٹھ کے کوئی جوٹ نہیں بول سکتا کس طریقہ آپ اس بار دلا ہوگے کہ آپ جو کہہ رہے ہو یہ سچ ہے ایسا ہے دوشن چٹالہ یہاں سے دو سو کلومیٹر دور کا ہے اور میرا جنم انہی لوگوں کے بیچ میں ہوا ہے میں یہیں پڑا بڑا ہوں میرے عمر سنتالیس سال ہوگی تو اتنا تو ان لوگوں نے میرا اوپر ویشواس ہے کہ تارا بیٹا جو کوا گا وہ سو پرتیسط سچ کوا گا اور یہ پورا اچانا میرا پریوار ہے میں نے اپنے جیون کے چوبیس سال ان کے بیچ میں بتائے ہیں اور انہوں نے میرا اوپر پورا بروسہ ہے اور اسی بروسہ کے لیے آج چھتیس برادری نے میرے سرپاتھ رکھا ہے تو نشتیت روپ سے ان کو پورنے ویشواس ہے کہ ان کا بیٹا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اس میں اے ویشواس والی تو بات ہی نہیں ہے اور میں جو ان کے وعدہ کر رہا ہوں میں نے ان کے بیچ میں رہنا ہے میرا نیتاؤں کی طرح زمیر نہیں مریا میرا زمیر زندہ ہے میرے اندر انسانیت ہے ان بڑے نیتاؤں کے اندر زمیر نہیں ہوتا نہ یہ باؤناوں کو سمجھتے میں ان لوگوں کی باؤناوں کی بھی قدر کرتا ہوں میرا زمیر بھی زندہ ہے میں نے ایکھاں کی بھی سرم ہے اور میرے بھائیچارہ کے بیچ میں میں نے رہنا بھی ہے نہ تو میں نے دلی رہنا نہ چندی گٹ رہنا نہ میرے دلی کوٹھی اگر ان کے بیچ میں رہنا ہے اگر ان کی بات میں مکروں گا ان کے بیچ کئی ہے تو میرا خونسڈے لگیں گے میں کیسے کیمو دکھاؤں گا انہیں تو یہ تو سو پرتی ساتھ انگاں میرے اوپر وشواس ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا ایک چیز اور الیکشن کے ٹائم پر کوئی بھی کنڈیڈیٹ ہے آپ بھی ہو یا پرٹی والے وہ بلکل سب کی رام رام کرنا پہرانگا دلانا ایک سمپل سادگی تریقے تو وہ دکھاؤں ہیں کل اگر آپ ملے بن جاتے تو آپ کا یہی روئیہ ہوگا جو آج ہو آپی سے میرا پچھلے چوبیس سال سے یہی روئیہ ہے نہیں بنے کے بعد کی بات بھائی میں بن لیا چیرمن بنیا تھا ملے ٹھیک ہے وہ شروعات تو تھی پڑ تو تھا ہے کہ ایک الکیل ایوال کا پڑ تو تھا لوگوں سے پوچھ لے وہاں جب میں تین چیار بھی نیزپد پر رہا جو اتنا پیار جب سماج نے دے دیا تو میں تو صوبہ کیا ساڑی سمجھوں اپنا اپنے اتنا پیار ملے ہم بچ سے کی رہے جہاں آدمی کے جب اتنا آسیرواد یہ دے رہے ہیں اور میرے تو خون میں بزرگان کا سمبان کرنا میں نے سنسکار ملے ہیں ایسے تو میں تو پوری عمر ان کا احسان مند ہوں اور ان کا مانسومان اپنے آپ سے زیادہ پوری عمر ان کا مانسومان رکھوں ابھی 39 تاریخ کو نگورہ کے اندر ایک بڑی جن سبا رکھی ہے ہم نے جو نگورہ کے اندر اناج منڈی میں ہوگی اس کے لیے سبھی میرے جو 37 39 برادری کے بھائی ہیں اس کے لیے تیاری کرنے لگ رہے ہیں اور وہ 29 تاریخ کو آپ لوگوں کو بھی وہاں امتریت کیا جائے گا 29 تاریخ کی جن سبا آپ نے رکھ رکھی ہے آگے کے پرو شرم کے اندر کوئی آپ نے کوئی نیتا یا کوئی سماعت سے بھی کوئی بلایا ہے نیتا کی تو جرورتی نہیں ہے سماعت چناؤ لڑ رہے ہیں اور سماعت ہی وہاں آئے گا جیسے جنتہ سرکار مرچہ آپ کا سہوک کر رہی ہے وہ سہوک کرنے والی الگ بات ہے جو بھائی سے ہی ہو کر رہے ہیں سماعت سنگتھن ہیں چاہے وہ سب سارے عام انتریت ہیں کسان اندولن کے لوگ ہیں اور جو سماعت سنگتھن ہیں دوسرا ہمارے بیچ میں ایک راجنیتک پارٹی کے بھی پرتینیدی یہاں بیٹھے ہیں جن کا سمرتھن اور سعیوگ کی گوثنا یہاں سے ہوگی ہمارے بیچ میں راکے ساریے دی ہیں جو سرویت پارٹی کے دلا دیکھ سے ہیں سرویت پارٹی اس چناؤ میں مطلب کیمپیننگ میں حصہ نہیں لے رہی ہے تو انہوں نے جب بھائی کے اوپر یہ لگا کہ اس کی ویچاردارہ صحیح اور اس کا درد سماعت کا درد ہے اور پورا سماعت ان کے ساتھ ہے تو پارٹی کی طرف سے جو آج ان کو سمرتھن اور سعیوگ کرنے کے لئے آج سے جو اچانا کا پورا سرویت پارٹی کا سنگتھن ہے ہمارے بیچ میں راکے ساریے دی ہیں یہ جو دلے کا دائتو ہے تو یہ بھی دو منٹ آپ کو اس کے بارے میں اوگر کروائیں تو کس پرکار کا سہوگ آپ کا رہے گا بریندر گوگڑیا ہمارا پورا تن مندن سے بریندر گوگڑیا کا پورا فروس کوٹ رہے گا کیونکہ یہ جمینی نیتہ ہیں اور سب سے بڑی بات ہے نسے پتے سے دور ہیں اور ابھی تک چناؤ پرچار میں کوئی بھی ایسی نسے کی چیزیں نہیں بانٹی گئی ہے جو سماج کے لیے آنے کا رکھو اور یہی سماج سے جوڑے ہوئے دراتل سے جوڑے ہوئے نیتہ ہیں سب ہی کو ہم نے برت کے بھی دیکھ لیا ہے بی جے پی وڑوں کو بھی کانگریش وڑوں کو بھی جے جے پی کو بھی سب کو برت کے دیکھ لیا لیکن کسی نے بھی جو سماج کا اک تھا وہ نہیں دیا تو ہم نے اسی لیے پوری پارٹی نے جو اچانے کی کائی ہے اس نے بھائی بریندر گوگڑیا کا سمرتھن کے لیے شوک دینے کے لیے تطفر ہیں تاکہ یہ ان کمیوں کو دور کرسکے میں دنیواد کرتا ہوں بھائی راکیس کا اور پورے سرویت پارٹی پورے پریوار کا جنہوں نے اچانہ کے حق میں یہ پیل کی ہے اس کے لیے میں پورے سرویت پریوار کا اور بھائی راکیس کا دنیواد کرتا ہوں بہت بہت دنیواد y کاری راکیس کا دوسرہ سور محطبات